مینگروں میں پیش آئے افسوسناک واقعے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں وہاں پر جو دھماکہ ہوا اس میں سوات کے نوجوان سے شادی کرنے والی ایک نو مسلم برطانوی خاتون بھی شہید ہوگی اس خاتون کی کہانی کیا ہے سوات سے شینی زادہ کی اس رپورٹ میں دیکھئے دورہ میں خودکش دھماکے نے برطانوی خاتون کی بھی جان لے لی بلنڈا گارڈین کا نئے اسلامی نام امنہ خان تھا ان کی شادی نو پر وری کو قبل کے نوجوان صحت احمد سے ہوئی امنہ خان کے شادی تین سال پہلے سے احمد کے بڑے بھائی یاہی خان سے برطانیہ میں ہوئی تھی 22 آگست 2008 کو کزا بانڈے میں دیشتگردوں نے پائرنگ کر کے یاہی خان کو شہید کر دیا شہر کے شہادت کے بعد بھی امنہ خان کے یاہی خان کے خاندان سے قریبی روابط رہا وہ پر وری میں پاکستان آئی اور دیور سے شادی کر لی میرے بھائی کے شہادت کے بعد وہ پہلے میرے گھر آئی تھی تو اس نے ہماری فیملی دیکھے ہی ہمارے ساتھ ٹائم گزارا تو اس کو معلوم تھا گیار کی کون سے لوگیا تو وہی محبت تھی جو اس نے مجھے کہا گیار منگ آپ احایہ کے بھائی ہوگ تو میں آپ کو اپنانا چاہتا ہو آپ کی فیملی اچھے لگتی ہے پاکستان اچھا لگتا ہے برطانی ہائی کمیشن نے امنہ خان کے تطبیم پاکستان میں کرنے کے اجازت دے دی سابق ناظم شیر خان کا کہنا ہے کہ امنہ خان ہماری علاقے کی عزت تھی اسلام کو جس طریقے سے انہوں نے پایا یہاں آ کر اور جو چیزیں اس فیملی میں انہوں کو پسند آئے اس کے بعد انہوں نے پیسہ لگے آسید احمد سے شادی کا اور یہاں آ کر انہوں نے وہ خوشیہ پائی ہم سب کے بہن کی طرح اور سب ان کا خیال رکھ رہے تھے امنہ خان کو شہید شہور یای خان کے پہلوں میں سپردخاق کر دیا گیا نمازی جنازہ میں علاقے کی لوگوں کے علاوہ سکول کے بچوں نے بھی شرکت کی سکول کے بچوں نے امنہ خان شہید کی قبر پر پولوں کی چادر چڑھائی پاکستان سے محبت کرنے والی برطانوی خاتون امنہ خان کی جستخاقی کو کزب آنڈائی میں سپردخاق کر دیا گیا ہے ان کی نماز جنازہ میں علاقے کی لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی شیرنزادہ ایکسپریس نیوز کزب آنڈائی سوات شیرنزادہ کی رپورٹ آپ نے دیکھی خبریں اور بھی ہیں جو ہمیں آپ تک پہنچانی ہیں یہاں وقت ہو گیا ہے بریک کا اور بریک پر جانے سے پہلے دیکھتے جائیے اب تک کی نیوز اپ ڈیٹس